ابھی آپ نے سال ڈیٹھ سال اخلاص کے ساتھ امیر محترم کے حکم پر میدان عمل میں کھڑے ہو کر محنت کی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاظ اور مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اور آپ کی محنت کا صلح یہ ہے کہ آج دشمن بھی سروے کروا کر اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر مقبولیت کے لحاظ سے جو لیڈر ہیں ان میں علامہ حافظ صاحب حسین رزوی صاحب دوسرے نمبر پر ہے توجہ توجہ جب یہ خبر چلی تو میرے ذہن میں صرف قرآن مجید کی یہ آیتِ قریمہ آئی کہ جھبوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے جنہوں نے ناموں سے رسالت پر ڈٹ کر پہرا دیا ہو ان کا نمبر پہلا ہی ہوا پڑتا ہے آپ حضرات میں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اور آج کس عید ملاد النبی کے جلوس پر یہاں پر احد کر کے جائیں کہ ہم نے ہر حال میں تحریک لبیک جھنڈے کے نیچے کھڑے رہنا ہے اور یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلو خدا عزت اور جلال کی قسم ہے پاکستان دے جتنے ادارن اس میں میں تحریک لبیک کے جو عراقین شورا ہے ان سے حق کر بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان دے جتنے بھی ادارن انہوں پاکستان دے اندر کسی اور دا پہار نہیں لے جے درتے نے دے بابا جی میں شہروں کو نہ درتے نے اور آج بلوچستان کے اندر عید ملاد النبی کے جلوس پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس وقت تک انتظامیاں اور حکومت کے لوگ خاموش ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو جڑا والے تھے فوراں نستے نستے پہنچ کے سو جڑے جلوس ملاد کے اندر شہید وائن انہوں کو لکے دوانے نے تحریف میں پیٹ یا رسول اللہ ہی آخری امید ہے اور انشاءاللہ رسول پاک کے بلادت پا سعادت کی برکت سے ایک دن آئے گا جس طرح ہنگلیاں سجا رہے ہیں محلے سجا رہے ہیں مساجد کو سجایا جا رہا ہے بابا جی پشنو کے قیادت میں انشاءاللہ پاکستان کے سمریوں میں بھی حضور کا بانچا کر رہے گا محلے پاکستان